مالک اللہ بیمارہ مو شفائی کا مادہ آتا ہے اولادانی آجونی ہیں اولادی نرین آنکافا جو سعادات غیر سعادات خان جہان تبقے مالک کبیرہ سبیرہ آمینہ ہوا پانیان مجلسی ازادے بنتظمین و معابلین دے خانوادین دے مرمین دے درجہ آنکافا مولد ایک سید مداخان تکلیف ایک پریشانی چند عجد دن دست کا مالکنہ دی پریشانی دو وقت ظہور پاک ناصری میں حجد شمار بعد الظہور حجد ولی العمر علیہ السلام دے قدمین شاہد نصیر قبولیت دعا دی خاطر جتنے بیٹھے ہو نبیدی حدیث تنیمت کرو ایک سا راک پڑو اچھی آوات صلی اللہ محمد وعالی محمد اجل سر جہم وشاہد شہم واجب القادر عزت مواب سادات وغیر سادات اللہ نے پاک نبیدہ ایک عظمت والا صحابی جنا تنام ہے حضرت یابر امن عبداللہ جابر حادثاتی مسلمان نہیں خوف دی وجہ تو کلمہ پڑن والا نہیں اتفاقن کسے مسلمان دے گھر پیدا ہون والا نہیں بلکہ حضرت یابر اپنے باب عبداللہ سمیت رسالت محافظ دین مکرمدہ کلمہ اس ویلے پڑھ لیا جدہ جا مصطفیٰ مکیج نطلوں کے تبلیغ ولی گنا بڑے مناسب وقت سے نماز حصول بھی تکمیل کر کے میرے دائیں بائیں میرے دو بڑے عزت والے دو میں مولد کمال مداق خان جناب خان رجوان حیدر خان قیامت شاہد جناب زینب آس تنبیر شاہد بڑے مولد کمال زاکر دونوں ہر لحاظ نال محضوظ فرمامن کہ اجازتوں میں جنہیں تھوڑی جیحاندی ہیں اکمی وساط مطابق میں بھی جناب تک پہنچا گیا یابن نبیدہ او قابل اعتماد سنگیے پاگ مصطفادہ او اعتبار والا سنگیے جو جتھے بھی حدیث وکسونا نبیت نبیدی اولاد بھی عزت بھی راوی ہو سی گابر بندے دے سماجی مرتبے مطابق بیٹا بندے دے سماجی حیثیت مطابق بندہ غریبے تا سنگتی دو چاہو بندہ شہر دا امیرے تا ادشار دا دوست پھر جویں جویں معاشرے مقام ودہ گیا ہمیں میں کول باوانا لے دھیر ان دن ہر قین کو بندہ اپنا مرتبہ عزت اور مقام نہیں دے سہدا اپنی آراز دیئے ہیں کہ اللہ خدس اندین یہ رقابل اعتماد ہوئے ہیں ہر حدیث جس سے جزت آل رسول اسی ادھر راوی جابر مثلا نائل سنت بریلوی مسئلت بھائیوں دیمسجد دروازے تھے ہمیشہ ایک حدیث پاس لکھیوں لیے یا جابروں اول ماں خلق اللہ نوری اے جابر سب سے اول اللہ نے میرا نور خلق کیا نبی اپنی نور تتعرف کنائے راویتنام دیا بیا یا علی 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 علیہ السلام بنو جا جا بنو جا خیرے 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 پیار محبت نال رل ملکے روو تساڑے دو چنگی کھاؤں نہیں کھاؤں انہاں جا مانگئے تھوڑی تھوڑی گوجائش منہ سو تپنویسی ہاں تھوڑے بٹا توسی تھوڑی جا چکنے نڑائی نہیں جھگڑا نہیں حکمہ نلغصہ نہیں عبادت جو کریں نوران ملکے توجہ ہے سارا اچھا پھر نبی نور دی تقسیم دی وضاحت کی تھی باق مصطفیٰ فرمائے میں کہا اللہ نور نہیں انا و علیم من نورن واحد نور ہکائی اللہ دو حصے تقسیم کی تھی ادا میں محمد ہی چھے ادا میں نبیر علیہ چھے تقسیم و ترتیب نور راوی دا نام جاب بر اللہ زندگی دراز کرے پاک نبی دی دختر دی عزت نبی دی مشہور ترین حدیثان میری بیٹی میرا ٹکڑے میری بیٹی آلمین دی مستورن دی سردار عزت سیدہ و جنبی دی حدیثان راوی دا نام جاب بر حدیث غدیر در راوی دی فیرست وے کھوت سر فیرست جاب بر الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اپنے دو پتران دی جنت دی سرداری نبی دا سی راوی دا نام جاب بر بلگے کیسی حدیث ہے جیدہ شیعہ بچے نوں بھی بتائے جیدہ بغیر ساٹھی کوئی محفل شروع نہیں تھی جس حدیث کے متعلق حکم مریض تے پڑو شفاہے مردے وست پڑو مغفرتے بے اولاد پڑے اولاد مل دیئے تنگ دست پڑے رزق مل دائے گھبرائے تو نہیں بیٹھے مسافر پڑے سفر بے خطرے ہر شب جمعہ گھرج پڑو برکتا رہتا نزولے بلکہ میں پڑے جو اگر چل دو یا دریا اس حدیث دے ترامج رستہ دے چھوڑے تو تاگیو مت کرو حدیث تا نام ہے حدیث ایک کسا چادر والی حدیث گھبرائے تو نہیں لٹھے چادر پاک رسول دی پاک دھی دی بات رحمت قل دی حویلی دے اندر دی او حدیث جس حدیث کے بعد اللہ ملکہ عالمیان صدیقہ کبرا سلام اللہ علیہ حادی ردائے مقدس جلگے ہوئے پیوندہ تے آیت تطہیر دے حرف حاضر بھی تے دی پنجتن پاک دی محفل بھئی کیا کہنے زیرے کی ساک پنجا دی محفل بات پاک مقدومہ دے گھر دی اندر دی تے شروع ہوندی یہ ام جابر ابن عبداللہ حلان ساری راوی دا نام جابر اچھا جابر مبلغ ہے ولایت علی بادہ زیلان قدیر مدینہ دی جلی ہیں ترکے بے جان پتھنا نو اپنا سوٹا مار مار کے ودہ دوندائیو بھولنا جامنا علی حق دا امام ہے علیہ 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 حق دا امام ہے ابتدائے مجلس ہے بادہ حقیدہ گجبی آئی مگر حسب دستور کل دی طرح آج بھی میرے وقتے چھے مولاد دا دو مدہ خان پڑھ کے طویل سفریں نوکریاں ڈھیڑیں عزت والے حسین دا مدہ میرے بات دشریف فرمائے اس جابر دا دو بٹے عزازن حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر تکتور کی امانالا پہلا زوار جابرے آگا جی قبر امام حسین علیہ السلام دا ثواب پہ پڑھ دیا بای جانگی تا دی جندی ہیک زیارت دا ثواب نوے ہزار حاجتن لکھوئے کہ ہونے سونے دے اندھی قبر تے مجاور دنا میں جاگے یا علیہ السلام قبر رسول تے میکوڈکس ہو میرے بانی کرے سو فرنٹ تے بیٹھوئے انشاءاللہ اے دو پڑھ سن قدوت کوئی بھی آسی ہوئے نہ دے باد پر سی نگ سونگ نو اندھی باد بے شک رجلے دیکھو قبر حسین علیہ السلام ہم سے کچھ عرصہ نوکری کر کے جابر مدینہ ٹوڑ گیا خیرے سنتہرے ذرا پردیچ ماما بھنا بیٹیوں خموشی اختیار کرے شکر نیاز حسین چک کر کے میں غریب حسین دل دکھ شروع بیا کرنا آج جنازے دیدہارے کنات گنال بیٹھوئی ہے مہیاں خموشی اختیار کرو تو اڑی حیاتی ہو رہے مطمئن میں آج غریب دن و کرا تو سہی کہائے کی تھی مجلس تھی گئی مجاوری کر کے والایا مدینہ آکے کم لوگ کریں گے اللہ دی نماز پردھے غریب حسین نوروں گے شمان اللہ میں بسم اللہ کروں رزوان خان جی عزائے حسین واسطے مظلوم در رومن واسطے یابر جیڑا مقام منتخب کی تے اوہ محمد دی کبر کا بڑا عرصہ پہلے بھائی کی یاد ہو سی تشریف لیان کمسہ پڑھیں سی نمینا تو پہلے اے موضوع میں منور تو تلاوت کی تا ایفر بڑا عرصہ تم نہیں پڑھے یا مولا دی بومدہ خان پڑھ دیں آج دل نے تو اپس کھنا مام ایک دن کبر رسول تے بہتے تجابر وین کی تے نہیں بھلدا تیرے تس سے پتر دا بجدے گھوڑے تو سب کے بھائی اگلے پیسلے باجمات سامل ہو وہ ہوتے ہیں میں ممبر حوالے کروں جابر وین کی تجبیت تُساہائی کیتی ہے نا نبی کبریچ روئے اپنی عبادت کر کے ہنجیلوڑا کے جابر تس بھی شروع کی تی یہ غور کی تس تک کبریچ روان دی آواز بند نہیں ہوئی کبر جم گیا دے اللہ دے نبی میں لگ دے میں تو اٹھے پتر دا اوکھا گیلا سنائے تو سا پتر دے اوکھے لاند دی وجہ دو بون پہ روندے آج دے بعد میں اوکھی گل تو اٹھے کبر تے نہ کرے ساں پاک رسول اللہ فرمایاتا ہے صرف سنیں اوکھا لاتے میں ٹھپے تے کھاڑ گیا اوکھا لاندہ نہیں تھا جدہ اللہ دنے میں جنتی جو نبیوں دی ساتھا رکھے لے کے کاربلا پہنچا کیا بات ہے آخرین مرحبا جرہمان اللہ میں رات بھی آسکتا ہی ہون بھی پیادا ہاتھ نہ جوڑے کرو اینہ ہتھا ہوں اللہ تسبیح واسدے ماتن واسدے تکبیرت والحرام واسد پڑھا تو سب حکم پر روزہ پڑھئے تم سنیں اے اوکھالت ہے میں جنتی جو نبی گھن کے کاربلا دے ٹبے تے حسین وہ اوکھالاندہ لٹھا ہے بلکہ جدہ زین تو تیران تے آگیا وقت تیران تو میں آپ مہار اس ویلے رومن دیکھ مجھے میری کبر تو اٹھیں مدینہ دے باہر پر جا یہ تھوڑا مدینہ سے داخل ہوں دے نا کسرت نال حاجی مجلے سے چلی اللہ سارے انہوں مدینہ دے زیارت خرابے ایک جگہ جدہ نامے پرانے جائے آسان یعنی گلی دے طریقے مدینہ انہوں طریقے ہجرت بھی شدیں دے اے ہک اور آئی جیسے جو مدینہ آ بھی سکتے ہیں مدینہ جو یہ آ بھی سکتے ہیں اس حرات رسول مدینہ چاہیے آج بھی پتھرانال بڑھنی نبی دے حتھانی مسجد اس رات موجودے دو ترے بندیاں دی نماز دی جائے اس حرات ولیدیاں دیاں ٹوڑیاں اس حرات اجڑ کے بندیاں فرمایا اوہ طریقے ہجرت لگا ہوں ایک بندہ مدینہ ہی داخل پر ہوں دے اوہ مدینہ نہ ہوئے اوہ میرے شہر جامنہ دے لائک نہیں اوہ دا حلیہ یاد رکھیں اوہ دے مفلوج ہاتھوں سنجھ اوہ دی مجزود جلد اسی مکروش اکل اسی پھٹیوں یاں کھیں سڑے ہوئے وال بدن جبدگور اوہ میرے شہر جنابے اوہ دا رستہ روک صحابی ٹورتا پی آتے ٹوردیاں پہ پچھ دے اللہ دا نبی اوہ ساتھوں سنو بھی معاف کی تائی جائے تو آٹے چاچے حمزہ دے جی کر رہے چلیزہ ماریا تو سہو سنو بھی کوئی نہیں آکیا جس تو آٹے کو لگتا وطن چھڑایا ہر کہنو معاف کی تانے کیو جا مجرے میں جیدہ شہر چامنہ کو برداشت نہیں جنا ہائے نہیں کی دیو نہ دی ہائے مجلس دیئے قدائے سینڈ کو لگتنہ دیو مجالے سے عبادت شروع ہو ویسی نبی فرمائے اکی میں برداشت کا ہے اے اوہ ظالم ہیں جا میرے کچھے ور خس ہیں جدے حت علم گی نا دی مرحبا 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 جرہو کمر اللہ جرہو کمر اس کی نسان جی جتنی دفعہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ احمد وہ اتنا وقت لگت ہے جتنا ضعیف صاحب بھی دوڑ سکتا آئی دوڑیاں مدینہ دے باروں آیا تھے انہیں کو جو فاصلے تھے قریب آئی جو بندہ مدینہ داخل ہوئے جیڑا حلیہ نبیدہ سے آئی مکروہ مجدود بدبودار اتھائیاں کے رک جا نبیدہ حکمیں پہ مصطفیٰ دے شہر جنہی آمنہ کانڈکار کے ٹورپیا اپنے آپ نجابرات ہے میں جس ہاری زندگی رومنہیں مساف فرماؤ تے اے ظالمی اس کو لوگو چھانتے سے یہ سیڑا ظلم کیتا ہے جیسے نبیدہ کبر جبے چاہے پیٹا چھوڑے جلاڈیرہ غازی خان دک چنے ہویا مجموع سادھ مارے اس رک جاؤ قدم ردکن کولا کیا دے دستوں ہے کون کتھوں دا بسنے کاربلہ کی میں گیا ہے تے غریب انہوں کی میں ماری ہے تے اے اے ظلم کیتا ہے جہاں دی وجہ تو رسول کبر چیدے اے شہر جانورتا راستو لکھنے دے جا دے جابر میں تین سے جانتا ہوں تو میں اس واسطنی سے جانتا ہوں جو میں ہن سنیانتے کابل نہیں رہی کہ میرے ہاتھ مخلوجن میں محمد دی تھی دی بگ دو آئے میں مگروہ ہو گیا جو میں ماسون کے ظلم کیتا ہے میرا ناں ہے بریدہ بن وائل مدینہ دے باہر اوٹ چرائن دام اوٹ نور بھی یہ جمالہ دیں اوٹ چرائن دی وجہ تو میں جمال سرے سے بچے سمجھ گئے اوٹ سنیان کے پڑھن لکا تو بریدہ ہیں کربلا کی میں جی آئے اے دے جابر میں ہو گیا ہی مکروز میرے کو یارہ بارہ اٹھا نو انہاں نو بیچاں تا میرا کرزہ مگدائی جتا کرز لما نہ لیا ہاں تاں کی تے تو میں سوچھے اوٹ فروخت پرے ناں ساٹھ ہجری ستا بھی رجا میں مدینہ پہنچیاں جو میں اٹھ فروخت کرا میں خریدار کوئی نہیں ملے ہر تاریخ ذہن اتنا میں ستا بھی رجا یاد ہے میں پریشان ہو کہ مسجد نبی چاہے انترینہ جت ہے نام نے دی کبر حسین روڈا بیٹھا ہے صدقے بھائی ہزار دن کی قربان بھائی ہزار دن کی قربان بھائی ہزار دن کی قربان بھائی ہزار دن جدہ میں مسجد داخل ہوئے ہکت اف امن ویڈ کے بڑھ روئے پھر روک کے فرمایا نے میرے قریب آم میں قریب کیاں فرمایا پریشانے مکروز ہیں جی بادشاہ مکروز آم میں نے فرمایا نے پھر تیرے اٹھا دن میں حسین خریدار اٹھوے جا آدھے جتنی قیمت میرے ذہن چاہیے بھیرانو بلا کے انہاں اٹھا دن کی قیمت ادا کیتنے آدھے میں ٹرین لگنا تھے میں نے فرمایا نے ایتہ ہوگی اکرزا تیتن فکروں سی جو آج دے باگ میں اپنی آل اولاد پر حزق تا بندوبستقی میں کرے سا گھبرانی میں حسین خریدار تو آڈا بلا ہوئے تو آڈا بلا ہوئے تو آڈا بلا ہوئے میں تندرار کھلا کریں نہ سا ورکے ہر کریں تو میں سے بہتا ہوں گھبرانی میں نہیں میں حسین خریدار میں حسین خریدار اور باہتا ہوں تو جھے ڈے اٹھ پروک تھی تھی ہوں میں دس ساز بان پڑھ کے میرے نال ڈرپاو میں مسلسل مسافرہ تو جتنا عرصہ اٹھا دس آر بان پڑھ سے ہے میں تنی تنی اجرت دے سا تیری مسئلہ دی ذریقی موقع سی ہے آدھے میں مطمئن ہو گیا سارے مسئلے حل ہو گئے آدھے اٹھاوی رجب اٹھاں دی کتار لے کے میں دوپہ رہے لے پہنچیاں دیگر رہے لے میرے بارہ اٹھاں تے سمان لد آکے تیغازی آکھیں تو ترپو مدینہ تو ترائے میر بارو رومان سان تردیں رات ڈالوجنی ہیں بھلا ہو بنے بھائی نسلہ سلامت ہو بنے بھائی ہائی کرنا لاپنے کسے تو کچھ آئے لگتا ہے ایتھو دردیں ساپی رات ڈالوجنی ہیں ترائے میر اگر میں جتھے لوڑ ہوئی میں تن روک لے سم میں سمان لعالہ سا ترائے میر بفاظ میں رکھیں میں امباؤس پتاشت نہیں کریں میں امس پتھتے کسے دنیا ہوں میں جس کے اکبر دماغ ساہا ہے شالہ بھلا ہو لے شالہ بھلا ہو لے میں بسم اللہ کہا بڑے مارن والا سنے دا پھے نبی دا صحابی سنے کے ہائے میں ٹھڑنے دے زلہ ڈیرہ دا جہاں دا چنے آزادار مجمع سفر شروع ہو گیا آدھے مکہ گئے ہیں میں نار ریاں مکہ قیام کی تے میں ہمرا ریاں حاج نہیں پڑے ہیں میں نار ٹھوڑ پیاں آدھے ہور رستے چاہے ہیں میں ویدھا ریاں دو محرم کربلا پہنچے ہیں نبی دے پتر جاگیر خرید کی تی آدھے بڑی عجیب گلے بڑی دیر لگیا مگر دھلی پیش ہی تو لے کہ دیکر تا ہی جاگیر خرید کی تی نے بھرا آکھ ہی آئی جو آج دگر ہو گئی یہ خیم میں لال بھی ہے باقی سو دا کل مکمل کر لسائیں کہ بھرا ہوا کہ آنے نہیں میں حسین برداشت نہیں کریں دا کسے پڑھائے دی جاگیر جلی دیا بھی رات ملا ہنے دو محرم کربلا خرید کی تی نے میں بسم اللہ کیا دو دی پڑھ دی دی گئے بینا دے خیم پتر دی جاگیر شاپاڈ 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 میں حسین برداشت نہیں کریں نا جو کہ پرائے دی ملکیت چھریدیاں بھی امرار تھا پتر دی ملکیت بنا کے پتر دی ملکیت بنا کے آلیہ دا خیموں لگا کے کناتہ نصب جنائیر ایک میل دے فاصلے دریاد کناتہ نصب جنائیر آدھے چار محرم آئی تے قاتل آنے شروع ہو گئے جدا ہر پاسے فاؤس جائیر چھین محرم دی کرے لے سانسو کم دیتا ہے ایتھو خیمیں پٹے لوڑ اس سے دریاد ہے کہ آدھے تھوڑا دور مانی کہ خیمیں نہ ہوئی نا کل میرا پانک بند کر رہی تے میں پر ناشت نہیں کریں نا میری وجہ تو کہیں ہائیوان پسے ہوئے دوسر راجرہ نے بھی یوں میری اکیا فکر اندھا اپنا مگردر آدھے ایسا چھے محرم لوڈ خیمیں کارگلاتو بوجھ باہر منگری آدھے کنارے لائے آدھے چھے ساتھ اٹھ ناؤں گزری پیاسے روزے لائے کمی تے حیوان پھینے لائے آدھے چڑھ پئی جنگل جدا محرم دی رات جیڑا تھا کہ نہیں تمہین ہو گئی مسائب شروع آدھے دا محرم دی رات شروع اللہ جی انسانہ اپنے بستر تے سوچتا اپنا چھے مہینے نوکری کریں گا لیاں مجھرت بھی لکھوئی نہیں لکھا دی فاور حسین سے مویڑ گئی ہے ہر کوئی پیا گیا سرزون سپو تر قتل کرنے جی کل مارے گئے تا میں چھے مہینے دی مجھرت کا ہونڈ دے سی آدھے حصے سوچت بستر تے پریشانہ اور میرے دروازے تے حسین سے آواز آئی جمال ہوا بیوہ ہوا بیوہ ہوا بیوہ ہافرین مر حضار جلال اللہ میں کروڑ دفع بسم اللہ شلال اگلے پچھلے شرین کو وہ تا میں ستا رکھا جی 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 ادھے لفظ جمال امام دلہ جا میرے کرناتی آیا میں تڑپ کے اٹھیا خیم میں دا پردہ ہٹایا امام منو اندر لے آیا ہوتر نصیب ہونے کے ڈی دکھی بلوڑ گاہل بیشتے دلوں میں جائے یہ دیکھا جو نصانو عزاداری والی نعمد نصیب ہونے جہاں نہیں مانے بیٹا جہاں نے بچے موتے داڑی یہ مجھے دمیرا پہ حق تے جہاں جی سینے سے حق تے حق تے حق تے حق تے ایک دن آراندھی تھیلی رکھیا دن اے ہائی چھے مہین دی اجرا تھے جہ نے اوٹھ میں فروب کی تیری منا چوہ اکوٹھ میں حسین چاڑ واپس کیتا آج حیدانوی دی رات میرے پتر دی آنان تو پہلے کاربلہ نا کبا چھوڑ دے میں میں حسین کل مانے امجنا ہے جنہ میرے ناڑوں مانے او ناکو سبجنا ہے میری باد میری امہینہ مانے یہ چھوڑ کر رہے ہیں تکال کاربلہ تو اتنا دونوں میں اللہ میری گھلکتا ہوکا سنیں سمیری اگری ہوئی دی دے وین آج اپنی گلگار پر ٹرن لکے ٹھیک کا قدم چاکے جبارہ میرے خیمت رکھے حسین فرمائے ذرا ہیک دفعہ خیمتا چراغ روشن کا آج اے کہے خیمت جڑا چراغ گئی ہو میں روشن کیتا امام پہ شانی دعا ماما رکھایا کہ ماما کی نور ناگ میرا خیمت دن تھی جڑا روشن ہویا میں حسین فرمائے خیمت دا یہاں صبح 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 کر روشن ہو رہا ہے جو ہیں جنازہ ہے جو میں ہائی کر رہی ہے جو اگر پیدا میں آتا ہے میں نے فرمائے کہ ایک دفعہ ماما میں دنیا لین تاہی میں گاورنا رویں میرے لئے بازن کوئی شائع پسند ہوئی کم مانگ میں حسین لیا مرحباز روزماللہ شعباز دی رہا گاوی میں جتنی دفعہ حکم کرو میں بار بار جوڑی منت کی تھی ہاتھ نہ جوڑا میرے لباس ہے جو کوئی شہ پسندہ ہی تب مانگ میں حسین لہا دے وہاں اے ظالمہ دے دو چیزہ میں نے بڑیاں پسندہ میری سارے راہے گا رہی آئی ایک جڑے عرب دی بہادرہ دی نشانی کمر باند ایک سجیہ ہتھ والی انگوٹھی ہے کہ انہ دو چیزہ ناگ شیعہ امام حسین جو بڑا پیانا ہے انگوٹھی توفہی علیہ السلام نے نانے نانے کمر باند شاہ ایران علید اے نابدین اے سلاس نے نانے پھیجی رہی کمر باند چوکیو کی موتی لگے ہیں جڑے پورے مل کے ایران دکھیں مکر مکر اے ایٹی کنٹی دو چیزہ سارے جاتے گا رہی دل بھی ملائی جتا حسین اسکھ ہے مانگ میں آنکھیا نہیں چاہی گا کونج بھی اے پردے میرے تھائمے دروازے جاکے ایک واری میں رویت کے آنکھیاں اے ہون مغیرہی آتا دیگر میری او بینا کا رواب ہے ہوا بھائیوہ ہوا بھائیوہ ہوا بھائیوہ ہوا بھائیوہ آفرین مرحبا دے رحمہ اللہ میں بس پہ لکھایا ہوا بھائیوہ دامپئی حسین اس کے پتر آلام شروع کی تھی ہوا بھائیوہ آلام شروع ہوئی میں خیمہ پٹ کے اٹھتے رکھیا ہوا بھائیوہ اٹھتے ریمار تاکہ کچھ فاصلہ مستر کی تہتے ذہن اچھ خیال آیا حسین دس کی مستر میں مالیاں مجھلائے آج اگر مانگ نہیں سبھیا پجتم مری گیا میں موٹھی لہا گل شاں میں کمر باننی چلا ایسا جیسے سوچنا کنا رہی تریاد ایک جھانی نا لوٹ بھرگے میں واپس کار بلالے پاسے تاوڑنا شروع گی تے آج ایک پہلا پار دیں دائیوہ انہوں نے روڑ تک آئی نینی ایدنی آئی کرا اچھا جنالا لگوا بڑنے آج ایک پہلا پار دیں دائیوہ میں ڈپے دوڑی پہ تا شام دکھاؤ ہوسینج اکتو بار مار کے نچان پہی کنے گیا شاہباز 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 آفرین مرحباد دیاکھنا 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 لچکر شام کچھ بھی آئی ہر کوئی مدار آئی ہوسینج اکتو بار ذہنگیہ آدم میں سوچیں دیں ایک دنہ سونا ذہنگیہ اوہ مو پیارا سپتر دنا مو ایسی آدھے عجیل پتا ہوں کرنی تھی میں ڈٹھے پتر دے جنارے دے جڑا دائی دین مچ پویز دا ایٹ سوڑے نو میں روز آئی گئی آدم میں حسینج سوبر جہا سنوید کے خواب لداؤ کے دریان لارے میں ڈٹھے دریان کنارے تے کلہ خیمہ ایک خیمے دیا سے پاس ہلار خوضی دا پہ رہا آدم ایک خوضی تو کچھ خیمہ کہن دے صدقے بھائی اور فوجی آتے ابن ساتھ خلاوندہ اتھے کیوں نہیں شاء اللہ سمجھ بجھے پانی بزور کی وہ آتے تے پتہ نہیں میدان جب گرمی اس گرمی دی وجہ تو وکھ رہا خیمہ لبای آتے اے فوجی دورو ہے دوروہ حس کی آتے گرمی دبا ہمیں انہو حسینج دے پاس تو دار مگر آتے اسے خیمے چھوکے گل سچی ہے جیڑا پہلا پار دی دے گرمی 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 آنا کر کے بائر نائی آنا دوباری جدہ آباس ہتھ ہے تو شراب چاہ کے نچ دا آیا آیا کہ فوجی نو آتے آئے ہون جانگ مک گئی ہے ہون کر بلا دی مرائی ختم ہو گئی حسینج تا گازی لہ گیا آتے بس میں جدہ سنیں جو جب ہو گئی میں ٹپے تے آیا پوج دے حسینج اس دست جو میں حدی درہ بات حد تھا تھے اس گر سو آگے بجد ہو لے تو حسینج آؤ تھا لے بٹھا آخری کاتل دن آئی شمر جہ تینا ضربان آل قرآن دو حصے تقسیم کر کے آئے کار سکو چکنگے اپڑ ساں کئی نو اپڑ سمجھا مہین ساں جا جنی سارا مجموع سمجھے اپڑ ساں قرآن جو حصے تقسیم کر کے سمج رائے گر ایک آتھ نال سارا چاہ کے اوچھا کی تس کپی ہوئی گر گر نے چو پہلا قطرہ خون ڈکر بلا دی منٹی دے آیا آدھائے اوکترہ ڈانڈ دے رائی زمین زردرہ یا خون دی بارش لتھی سیاہ داری چلی میں سیار مانک کرے آئے کمینے آدھی باؤ شریف مانک گار شریف کا گار لڈتڑ پہ دیا آدھائے میں سوچے فاؤ کوئی لٹے دی ایک میں ہون باند کے مدری لہا چاہ میں کمار باندی لہا چاہ دے دو میرنڈ بعد میرنبر بیرہ دے حوالے پی گرے نا آدھائے 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 ہاتھ سجائی نا سجائے آدھائے پتھر ہٹou پتھر مُشت 눈 موسیقی 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 موسیقی